بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت میں ہوں مارگلا ریلوے سٹیشن اسلام آباد جو کی اسلام آباد آئی نائن میں ہے پہلی دفعہ میں نے اسلام آباد میں ایک ریلوے سٹیشن دیکھا ہے یہاں سے کراچی کے لیے لاہور کے لیے ٹرینے جاتی ہیں بزنس کلاس بھی ایک آنمی بھی یہاں سے ہے نا ٹرینس تو پنڈی اسلام آباد میں جو لوگ رہتے ہیں تو ان کے لیے سب سے میرے خیال میں سب سے اچھا سٹیشن ہے ریلوے کا یہ بہت ہی پرسکون ساف سترہ کوئی شور نہیں اور ایک اور سٹیشن پنڈی میں صدر میں ہے وہاں پہ پہنچنا اور وہاں کا سٹیشن میں نے دیکھا ہوئے بہت تھی جو ہے نا رش ہوتا ہے وہاں پہ اور ادھر پہنچنا بھی تھوڑا مشکل ہے کیونکہ ٹریفک جو ہے نا ہماری روڈ پہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور گنجان علاقے ہیں پنڈی میں جس کی ویسے وہاں پہ پہ پہنچنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے اس کی نسبت یہ والا جو سٹیشن ہے اسلام آباد آئی نائن میں یہ سٹیشن جو ہے نا وہ بہت ہی پرسکون یہ دیکھیں ساف سترہ اور روڈز بھی کھلے کھلے ہیں اسلام آباد کے آپ لوگوں کو پتا ہے تو یہاں پہ پہنچنا اور یہاں سے جو ہے نا سفر پنڈی اسلام آباد سے جو لوگ ٹرین پہ جاتے ہیں کسی اور شہر میں لاہور یا کراچی تو ان کو چاہیے کہ یہاں سے سفر کریں یہ پنڈی کے بھی قریب ہے پنڈی اور اسلام آباد دونوں کے بیچ میں آئی جی پی روڈ کے ساتھ ہی ہے آئی نائن میں تو مجھے بہت اچھا لگا ہے اس سٹیشن دیکھ کے مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ اسلام آباد میں بھی کوئی ریلوے سٹیشن ہے ریل کا ٹرین کچھ جبوں پہ دیکھا تھا بٹ ریلوے سٹیشن کا نہیں پتا تھا تو آج جو ہے نا میں نے اسلام آباد کا ریلوے سٹیشن دیکھا ہے یہ دیکھیں یہاں سے ابھی تو ٹرین نہیں آئی ہے گزر چکی ہے بٹ یہاں سے جو ہے نا ٹرین پہ بیٹھ کے ہم اہور یا کراچی جا سکتے ہیں ان کے جو فیرس ہیں نا کراچی یا اہور کے لیے وہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا سٹیشن ہے بٹ رش زیادہ نہیں ہے کیونکہ لوگ زیادہ تر پریفر کرتے ہیں پنڈی سدر میں جو ریلوے سٹیشن ہے بہت بڑا ریلوے سٹیشن ہے بہت ہی رش ہوتا ہے وہاں سے لوگ جاتے ہیں یہاں پہ نہیں آتے ہیں اس ویاسے یہ جو سٹیشن ہے نا بلکل ہی سمسان ہے خوبصورت بھی ہے ساتھ ترکت دیکھیں گرینڈری اسلام آباد کی یہ دیکھیں نشاء اللہ کیونکہ بہت ہی رکھیں گرینڈری بہت ہی رکھیں گرینڈری بہت ہی ایک کہتے ہیں موسیقی